نمسکار راگگری ویکنڈ انٹرویو سیریز میں آپ سبھی کا سواگت ہے اور آج ہمارے خاص مہمان جو ہیں وہ دراصل ہمارا سو بھاگ ہے ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے ہمارے لئے سمیں نکالا تبلے کی دنیا میں وش و وکھیات نام پندر اندو چیٹر جی دادا بہت ونمرتہ کے ساتھ بہت بہت سواغت ہے آپ کا سمارکار تو دادا پہلے تو جیسے میں نے کہا کہ یہ ہم لوگ کا سو بھاگ ہے کہ آپ سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے اور آپ سے آپ کا بچپن سے لے کے ابھی تک کا سفر ہم سنیں گے جانیں گے شروعات یہی نہیں نہیں ڈیلائٹڈ ڈو بھی یہ یور چینل وینہ ریکویسٹیڈ می آئی سیڈ of course بکاوز آپ نے اچھا کام کر رہا ہے کافی کلاکار کے ساتھ آپ کا مل جل ہوا اور انٹر ویو یہ ہونا چاہیے سپیشلی ہمارے میوزک شمگیت پریمی اور بیدارتی کے لیے سپیشلی خاص کرنے تو زیادہ آپ نے ودیارتیوں کی بات کی تو وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ دلچسپی یہ جاننے میں ضرور رہتی ہے کہ ایک عام بچپن سے آپ کا بچپن کیا الگ تھا یا آپ کے بچپن میں بھی وہی ساری چیزیں تھیں جو ہم لوگ کے بچپن میں ہوتی ہیں تھوڑی شہدانیہ تھوڑی ڈانٹ تھوڑی بدماشی اور ساتھ میں طبلہ بھی وہ تو ہے ہی وہ تو سب کا ہے وہ نیچرل بات ہے کچھ بدماشی اور نوٹینیس نہیں رہے گا تو وہ بات نہیں بگتا ہے مگر میرا پیرینس اور آنکل سے سنا میں بہت بچپن میں سانت تھا بہت ہی سانت تھا اور تھوڑا ڈر ڈر کا فڑا فیرنیس اور سکیاری یہ شواب تھا تو لیکن کیا ہے ہم جہاں گاؤں میں میرا جنم ہوا وہاں میرا I was born and brought up school کالیج بھی ہوا ڈرینڈز کے شاہد اور پھر ہوم وارک اور ہوم وارک کے بعد تھوڑا سا ریاز آدھا ایک گھنٹہ اور پھر ڈینار اور پھر سو جاؤ ایسا تھا گاؤں میں جیسا ہوتا ہے اور ابھی وہ گاؤں تو شہر ہو گیا آدھا ساہید ابھی جب اس ٹائم میں تو بہت انٹیڈیئر مطلب آہ ریموٹ بھیلیج جیس کو کہتے ہیں اچھا وہ موگ دکھتے بچے ہے نا شیبندر جی جی دادا تو دادا یہ یہ جو آپ نے ساری باتیں بتائیں اس میں شیطانیوں والا حصہ رہ گیا کہ شیطانی کیسے کرتے تھے وہ کھیل میں جانبہ کرتے تھے اور سکول میں میرا یہ شنگیت کے لیے میں تو شنگیت کے پریبار میں میرا جانم ہوا تو آپ اگر پوچھئے جو کب کبلا شروع کیا یہ میں بتا نہیں سکتا دو سال سے آپ کہہ سکتے ہیں جیسا ہوتا ہے پریبار میں فیملی میں مزیگ رہتا ہے تو آٹومیٹیگل شروع ہو جاتا ہے میرا آنکر سوڑ گانا بجانا کرتے تھے شیطانی نوٹینیس تو ہے وہ تھوڑا فرنس کا ساتھ زیادہ ہوتے تھے گھر پہ نہیں ہوتے تھے فیملی میں کیونکہ میرا چاچا جو تھے بشنات جی وہ بہت سٹرکٹ والا آدمی تھا اور ان کے آنکھ میں جب ان کا دیہاند ہوا تب بھی ہم آنکھ کے آنکھ رکھ کے بات نہیں کیا کبھی ایسا تو گھر پہ بہت ہی سٹرکٹ یہ تھا جو ایسا تھا جو صوبے جو چھوٹی کا دین ہوتا ہے صوبے آپ کوئی فرنس نہیں آنے والا ہے کسی کو پاس آپ کو جانے والا نہیں ہے کیونکہ بات بھی باتچیت بھی نہیں کرتے فیملی میں جو سب ریلیٹیف رہتے ہیں اس کے ساتھ بھی باتچیت نہیں سٹرکٹ اوپر کے فرس فلور میں اسی روم پہ رہنا یہ میرا چاچا کا نردیس تھا تو نوٹینیس کم زیادہ سب کے ہوتا ہے وہ تو تھا ہی بچپن میں جو ہے دادا لیکن میں یہ تو نہیں پوچھوں گا جیسا آپ نے کہا کہ تبلہ کس عمر میں بجانا شروع کیا لیکن یہ آپ کوئی اور انسٹرومنٹ بجا سکتے تھے آپ ووکل سیکھ سکتے تھے لیکن آپ نے تبلہ ہی کیوں چُنا میں سکھا گروہ جیسے لیکن فیملی میں ستار اور تبلہ کا تھا میرا چچا سب چچا جی کرتے تھے ستار تبلہ سب کو تو میرا میں سنا میرا تو یاد نہیں ہے دو سال کا جو میرا جو دیڑ دو سال کی عمر تھا میں نیچے سے وہ جو سٹیرز ہے بہت ٹوٹا پھوٹا سٹیرز وہ چھپا کے میں اوپر گیا اور تبلہ کے اوپر یہ ہاتھ مارا تو یہ سب تجب ہو گیا بڑا سرپرائز ہو گیا کون ہے یہ دیکھا میرا میں اس طرح جو میں نے چوپ ہو گیا دو سال عمر تھا تو چاچا جی بلا نہیں نہیں بجھاؤ بجھاؤ اچھا لگتا ہے یہ میں نے بلا ایسا بات تو نہیں پتے تھے تو انہوں نے سوچا تھا انہوں بہت IQ بہت زیادہ دور تک تھا اس لئے میں آج یہاں تک پہنچا تو انہوں نے سوچا اس کو تبلہ ہی ہو گیا اور پنڈی جی گیان بابو کے پاس پہنچنے کا جو اگر آپ یاد کر کے بتا پائیں کہ وہ پہلا دن کون سا تھا کیسے گیان بابو کے پاس پہنچے آپ بلکل میں بتا سکتا ہوں سب کے لیے میں گرو جی کے پاس پہنچا بہت مشکل سے تو میرا چاچا چار سال عمر سے ان کو پیچھے پڑا جو ایک کمپیٹیشن میں میں All India Music کمپیٹیشن ہوتے تھے منموط بابو کے انسٹیوشن میں کلکت تک بہت بڑا پیٹران تھا پیٹران منموط کمپیٹیشن تھا بچپن مطلب چلین Music کمپیٹیشن وہ پانچ سے پندرہ سال اسی عمر کا بچوں کا تو اس میں میں کمپیٹ کیا تو اچھا ہوا میں تب تو چاچا کے پاس ہی جو بھی سیکھا سیکھا اس میں میرا جو گرو جی ہے میں نام تو نہیں کر سکتے ہوں نام نہیں لے سکتا ہوں تو انہوں نے تبلہ سون کے دس منٹ کا ٹائم تھا جو بھی میں نے بگینارز کا وجہ سے جو بھی بجائے تو وہ بچہ کو رکھو کمپیٹیشن ختم ہو جائے پاچ چھ بجے تب تک رکھو اس کو مل ہے میرا اس کو گر جل سے تو میں اس ہوا تھا پال انڈ بیز کمپیٹیشن میں تو میرا پاچ سال عمر تھا تو گرو جی نے تب تک آیا بولا اچھا تم اس کو چاچا ہو اچھا بچہ بہت اچھا ہے یہ لے چھند لے جنم ہوا اس کا یہ بات بولا تھا اور بہت آدھر کیا بہت کانت پہ لیا شر پہ لیا اشیر بد دیا یہ بچہ کو اچھا گرو ملے تو بہت اچھا ہو گا تو اس تک انڈیکیشن دیا تھا تو چاچا جی اس کے بعد ان کے پیچھے پیچھے بہت پڑھا گاؤں سے آپ کو پتہ ہے گاؤں سے کلکتہ آکے پھر گونی لوگوں کو ساتھ ملنا جلنا کتنا مشکل بات تھا تو میرا چاچا کا پیشن میں نہیں دیکھا اتنا پیشن تھا میں ان کا پاس ان کو میرا باتی دینا ہی ہے تو قریب چھے سال عمر میں راجی ہوا بولا دیکھو تو اتنا دور سے آتے ہو بچہ یاد نہیں رہے گا میں جو سکھاؤں گا وہ یاد نہیں رہے گا تو ان کو تبلہ سکھنا پڑے باقی نہیں رہا اور گانا میں جانا کیا اُنس کا بہت بڑا ایک تیرس تھا تو اُنہا میں آیا کرتے تھے گاؤں سے میرا چاچا لے آتے تھے ہفتہ میں ایک دن دو دن تب ہمارے گرو بھائی سینئر کانائد اتت جی شنکر خوش جی شمول بوش جی اور چار پات سال بچپن میں تعلیم ہوا ان سے دیکھ دادا میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ سینئر آٹس سے بات ہوتی ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے سیکھنے کو کتنا کچھ ملتا ہے اور آپ نے گرو جی کا نام نہ لے کر وہ سانسکار پانڈیت کیشکین مہارت جی کان پہ ہاتھ لگانا ہے یہ سانسکار گھر پہ ہونا چاہیے یہ بات ہمارا چاچا نے سکھایا جو تہذیب اور تمیز یہ سب کیسے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے گونی لوگوں کا ساتھ رہ رہ کے تبلہ سکھ کے گانا سکھ کے یہ تمیز نہیں آتا ہے اس کے لیے اپنوں کو سمجھ پیت کرنا چاہیے سرینڈر کرنا چاہیے جو آج میرا سرینڈر مطلی مطلق یہ شنشکار ہے تو گانا بجانا سکھنے سے پہلے شنشکار اور جو میں نے پہلے بولا تہذیب کیسے بات کرنا ہے بات کرنے کا تاریخ کیسے ہوگا موڈیسٹی ہمبل اور کہاں آپ بات کریں گے اور کہاں آپ چوب رہیں گے یہ سمجھنا بہت ضروری بات کرتے ہو یہ یہ نہیں ہوگا تو آرے تبلہ کیا کچھ نہیں ہوگا بلکل 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 آپ نے تین دشک مطلب تیس سال سے بھی زیادہ سمجھ گیان بابو کے ساتھ آپ رہے کیا موٹیویٹ جی نہیں میں کیا ہوا پیچ میں گرو جی نے وہ سب پور کرتے تھے ربی شنکر جی سب انڈیان ڈیلی کشن اسی ٹائم میں بہت اکھانستان کا اپنا یوروپ امریکا سب انڈیان ڈیلی کشن بہت بھیجتے تھے آج کل پتہ نہیں میں تو انڈیان ڈیلی گیشن بہت دن گیا نہیں تو بہت جایا کرتے تھے تو گرو جی بولا جو ابھی میرا ٹائم نہیں ہے تم جو بھی طالب ہے وہ تم ریاض چاچا کو بولا ریاض کرو آؤ پھر میں گاؤں میں ہی تھا تو میں اسی ٹائم میں کیا ہوا گرو جی جب تھا نہیں تین سال ہاں بلکل تین سال خلیفہ خوزین خان صاحب اور ان کا پتہ جی خلیفہ وازید خان صاحب کلگتہ میں رہتے تھے اسی ٹائم میں میں وہ سکھا پھر میں انہوں نے کلگتہ چھوڑ دیا لکھنو چل گیا پھر میں نے لکھنوں میں جایا پیٹھتے تھے ایک دو چار بار بھی ان کے ساتھ ملتے تھے تو پھر گرو جی کا پس آیا کافی لمبت علی ہوا ان 97 میں ڈیت ہوا 94 سے بہت سیکھ ہو گیا تھا تو جب سیکھ ہو گیا تھا ہم لوگ جاتے تھے شیبہ کرتے تھے ان کے ساتھ 30 سال سے بھی زیادہ یہ تو میں بتا سکتا ہوں کچھ اپنے جو شروعاتی کارکم رہے ہوں ان کی آدھیں تازہ کیجئے جو بلکل شروع شروع میں جب آج جو آپ کا پورے دنیا میں جو نام ہے جو سممان ہے جو عزت ملتی ہے پیار ملتا ہے جب سب کچھ نہیں تھا اور کلاکار کے طور پر شروع شروع ہی ہوا تھا سفر تو کچھ کارکرم یاد کر کے بتائیے سب اچھا کلاکار کو بچپن میں ایک ہوتا ہے جیسے میں دیکھا بچپن میں جو کارکرم ہوتا ہے وہ تو پہچانے کے لیے اور کیا گیفٹ ہے وہ تھوڑا درسوکو کا شامنے پیش کرنے کے لیے اور آشیرباد لینے کے لیے اس کا طور سے ہوتا ہے تو میرا پہلا بہت بڑا کانسٹ ہوا 1964 میں میں گیارہ سال کا تھا عمر بھی بتا دیا تو یہ کلکاتا میں بہت بڑا کانسٹ فیسٹیوال ہوتے تھے اس میں میرے کو چانس دیا تھا آدھا گھنٹا کے لیے اور اس داد آمیر خان صاحب کا ٹائم آدھا گھنٹا کاٹ کے آمیر خان صاحب کا دو گھنٹا ٹائم تھا تو آدھا گھنٹا میں بجایا میرا چاچا کے ساتھی جو ابھی ایمیننٹ سیتر پلیئر سینئر موس دیوی پرشاد تو ان کے ساتھ پتا ہوگا جو گلتی بھی ہوگا لوگ ماف کرے گا ابھی تو گلتی ہوگا تو ماف نہیں ہوگا اب تو ماف ہوتا تھا تو اتنا اچھا لوگ نے آدھر کیا اور پیپر میں آیا اتنا بچہ کیا تھا تو اس کے بعد میں چھوٹا چھوٹا ادھار ادھار بجایا بیٹھک میں یا آس پاس میں چھوٹا چھوٹا پروگرام جو ایز چائیل پڑی چی تو آپ جب پندرہ سال ہوگی ہے تب چائیل نہیں ہے تب تو آپ کو دیکھانا پڑے گا کچھ کیا 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 سیخ بچپن کا وہ یادگار ہے ایک بہت یادگار ہے اور میرا پہلی نکھیل بینر جی سیتہ ہوا تو بولا میرا چاچا کو بولا آپ لے آؤ میرا گھر پہ تو وہ سی 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 میرے کو بولا سنو میں تمہارا ساتھ بجاؤں گا نہیں تم میرا ساتھ بجاؤں گے اور میں اس دن دیکھیں گے کون جی گا کون ہرے گا تو میرا چاچا لے گیا تھا وہ چار گھنٹ بجا گھر پہ چار گھنٹ تو میرا چاچا بولتا ہے تم نے اتنا تھنگ گیا تھا جو ان کے بعد ان کا وائیب نے ناستہ آستہ کھلایا تو Nikhil Bener جی was very happy تو تب سے یہ ہو گیا یہ سنجو ہو تو ان کے ساتھ بہت ریاض کیا موکہ ملا اور 75 میں انہوں نے مجھے انڈیا سے بہار یورپ میں دس پانٹری میں لکھے گیا وہ بہت کہتے تھے دیکھو آپ نے پیشنس آپ پیشنس اتنا تم آشانت مات ہو سٹیج جب آئے گا تمہارا اندو تم سٹیج تم کو چھوڑنا پڑے گا تم ایک ایک دین میں دو دو پروگرم آئے گا تم کو چھوڑنا پڑے گا اور میں تم کو دنیا گھومائیں گے مگر اب ہی تم سیبنگز ایک آنٹ کرو بینک میں اب ہی تم ریاض کر ریاض کر ریاض کر سیبنگز کر میں جب سمجھیں گے میں تم کو دنیا گھومائیں تو یہ ایک انسپیریشن ہے کتنی بڑی بات ہے انیمدودا کے ساتھ اس بات چیت میں یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں کل ایک بار پھر حاضر ہوں گے رات نو بجے ہمارے ساتھ جڑیے گا اور دیکھئے گا اس انٹریو کا دوسرا حصہ